اب خبر بجنور سے ہے جہاں پر ایس پی سٹی پر محیلہ سپاہی کا گمبھید عاروپ ہے ایس پی سٹی لکشمی نواز مشر پر شارعر ایک شوشن کرنے کا عاروپ لگا ہے محیلہ سپاہی نے لگائے مانزدگروپ سے پتانی کرنے کا عاروپ بنگلے پر آنے کے لیے دباب بناتے ہیں ایس پی سٹی فون پر اشلیل باتیں کرتے ہیں ایس پی سٹی لکشمی نواز مشر محیلہ سپاہی نے کی ایس پی بجنور سے معاملے کے شکایت پیڑت محیلہ آرکشی بجنور ڈی سی آر بی میں ہیں تینات تو بنگلے پر آنے کے لیے دباب بناتے ہیں فون پر اشلیل باتیں کرتے ہیں ایس پی سٹی لکشمی نواز مشر آپ کو بتا رہے ہیں یہ عاروپ محیلہ سپاہی کی طرف سے لگائے گئے ہیں آپ کو اس پیڑتا محیلہ سپاہی کا بیان ہم سنواتے ہیں کہ کیا کچھ کہا گیا ہے اس پیڑتا کی طرف سے میرا سوسن کر رہے ہیں وہ سارے مانسی گروپ سے اپنے بنگلے پر بلاتے ہیں میں پریزان ہو چکی ہوں بہت سر میں ان کی بات نہیں مان رہی تو میرا بے حد مجھے پریشان کر رکھا ہوں سر سری لچمی نواز مشر کتنی بار بلا لیا مجھے آٹھ نو مہینے سے پریشان کر رکھا سر انہوں نے کیا کرتے ہیں کیا ہوں فیزیکل ٹورچر کرتے ہیں ہاں بے حد کرکا میں ہر جگہ ڈوٹی کر رہی ہوں اپنی اماندار سے پھر بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں کیا گیتے ہیں بنگلے پہ آؤ اور نہیں ہماری بات نہیں مانو گی ہم پتنے کیسی کیسی طریقے سے بات کر دیا کہ بنگلے پہ آؤ بنگلے پہ بنگلے پہ ملو ہم سے ہمارے ساتھ ایسے مطلب غلط طریقے سے وہ کرو سر میں کہاں تک وہ کروں شیکسول ایسول کرنا چاہتے ہیں جی سر سر کوشش کی انہوں نے آپ کو تچ کرنے کی سر کوشش مجھے بہت پریشان کر رکھا سر میں بہت پریشان ہوں کتنے دنوں سے ہو رہا ہے سر آٹھ نو مہینے ہو گئے میں ایک بار ہو بھی چکا کپتان سر نے مطلب سب بات ہو گئی تھی وہاں پہ سب سمجھا دیا گیا تھا لیکن پھر بھی پریشان کیا جا رہے ہیں کون کرتے ہیں ایڈیسنل ایس پی سر کیا نام ان کا سری لچمی نواز مصر آپ نے ایس پی بجنوں سے شکایت کی انہوں کی جی سر انہوں نے کیا کیا انہوں کوئی کاروائی نہیں کی سر کاروائی کر آپ پتہ نہیں ہے سر مجھے کیا آپ کو کس طرح کی دن پی دیتے ہیں بنگلے پہ آ جاؤ ایک آت بار گئی ہیں آپ تو نہیں گئی جب میں نہیں ان کی بات مانی تب یہ ایسا ہو رہا ہے میرے ذات میں مجھے پریشان کیا جا رہا پر مانسی گروپ سے بھی بے حد میں بہت ڈسٹ اپ ہوں بہت پریشان فون کول ریکورڈنگ پہ آ رہا ہے سر سے کے فون پہ بات ہوئی تھی آ رہا ہی سر کراتے ہیں آپ کی بات ایک بار کرائی تھی سر سر میں زیادہ نہیں کہوں گی میں پریشان ہوں بس آپ کو ثبوت ہے ایسا جیسے کوئی یہ میسیج ہو یا ریکورڈنگ ہو سر آپ پلیز تو یہ مہیلہ سپاہی کی طرف سے گمبھید آروپ ایسپی سٹی پر لگائے گئے آپ کچھ ایسا سوال اس پورے معاملے سے اٹھتے ہیں جن کو پوچھنا بہت ضروری ہے وہ سوال یہ ہے کہ مہیلہ سپاہی کو کیوں منگلے پر بلاتے ہیں ایسپی سٹی یا کھر کس منشاط سے منگلے پر بولایا جاتا ہے اس مہیلہ سپاہی کو مہیلہ سپاہی کے آروپ پر پر کیا کاروائی ہوگی یہ بھی ایک بہت مہترپون سوال ہے بیجنور ایسپی کیا کوئی شکایت پر ایکشن لینے والے ہیں کیونکہ شکایت اس سے پہلے بھی کی گئی جس طریقے سے مہیلہ آرکشی نے کہا مہیلہ سپاہی نہیں ہے سرکشت تو پھر عام جنتہ کو کیسے سرکشت رکھے گی بیجنور پولیس ایسپی سٹی لکشمی مشرین کا نام ہے اور انہی سے انہی کے جو مہیلہ آرکشی ہے جو مہیلہ سپاہی ہیں وہ سرکشت نہیں ہیں اب ایک ایسپی سٹی پر ذمہ داری ہوتی ہے جنتہ کی عام جنتہ کی سرکشہ کی اگر ان کا محکمہ ہی ان کے محکمے کی جو مہیلہ ہیں جو مہیلہ ہیں وہ سرکشت نہیں ہیں تو پھر سماج کے اندر مہیلاؤں کی سرکشہ کی ذمہ داری ان کیوں پر ہوگی یا یہ بات کا علم ان کو ہوگا اس کی امید ان سے کیسے لگائی جا سکتی ہے فیلال یہ شکایتیں آئی ہیں ان پر کیا ایکشن ہوتا ہے کیا جانچ ہوتی ہے کون اس میں دوشی ہے کون نہیں یہ سوام ابھی سوال ہیں لیکن ان سوالوں کے لیے کاروائی بہت ضروری ہے اور نصفکش طور پر کاروائی بہت ضروری ہے جس کی امید ادھکاریوں سے لگائی جانی چاہیے ایسپی سٹی ہیں لکشمیت نواش مشروع اور ان پر یہ کم بھی راروپ لگے ہیں تو اس پورے معاملے پر ہمارے سنور آتا فیضل خان نے ایک ریپورٹ بنا کر بھیجی ہے وہ ہم آپ کو لٹھاتے ہیں ایسپی سٹی کی طرف سے کوئی بھی بیان یا کوئی بھی صفائی پیش کی گئی یہ ابھی تک کیونکہ گمبھیر آروپ ان پر لگے ہیں لیکن دوشار معاملہ یہ ایک مہیرہ کاسٹبل کا ہے جو سنگیر آروپ لگا رہی ہے لیکن بات کریں اگر ہم بات کرنے جاتے ہیں ایسپی سٹی ساتھ سے تو وہ کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے ان کا ساتھ کہنا ہے کہ میں اس معاملے میں نہیں بول سکتا اگر بات کریں ایسپی سنجی کو آتیا گی تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی جانچ چل لیے میرے پاس جانچ آئیے جب جانچ ہو جائے گی نہیں بلکل ایسپی سٹی سٹی کی طرف سے کوئی نہ تو سپائی ہے اور نہ وہ کچھ کہنے کو لیے تیار ہیں اگر اس معاملے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ان کا ساتھ کہنا ہے کہ ابھی جانچ چلے جانچ کے بعد ہی اچھا فیضر مہکمے میں اور مہکمے کے باہر آپ پترگاروں کے بیچ بھی چرچہ ہوتی رہی ہوتی ہو رہی ہوگی ایسپی سٹی کا کردار ان کا چرتر ہے کیا اسی طریقے کا ہے دیکھیں یہ ایک نئی بات ہے کیردار کو تو ہم نہیں کیا کیردار تو بلکل برکار رہا ہے ان کا لیکن جیسے ہی ان پر ایک مہیلہ کا آروپ لگا ہے تو ہر ویفٹی ایک اپناب میں محول بن گیا ہے ہر کوئی چرچہ کر رہا ہے کہ ایسپی سٹی اتنے بڑے پتر ہونے کے بعد ایسا کام کرد اچھا مہکمے میں اس سے پہلے کبھی کوئی اس طرح کی چرچہ رہی ہوئے ایسپی سٹی کو لے کر دیکھیں سلال تو ایسی نہیں ہے یہ پہلی چرچہ ہے اور پہلا آروپ ہے مہیلہ کی طرف سے اس سے پہلے ایسپی سٹی کو کوئی نہ تو کوئی آروپ لگا ہے نہ تو ایسپی بتایا جا رہا ہے ابھی اس پورے معاملے پر شکایت درج ہونے کے بعد کوئی بھی کاروائی کی بات کی گئی ہو کسی ادھیکاری کے طرف سے دیکھیں ابھی ادھیکاری یہ کہہ رہے ہیں کہ جانچ چلیے جانچ کے بعد ہی کاروائی کی جائے گی چیک ہے بہت بہت شکری ہم سے جڑنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے فیضل ہمارے سنواراتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایسپی سٹی کے طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کی گئی ہے اور ایسپی سٹی کا کہنا ہے جانچ چل رہی ہے جانچ پر سب کو ساف ہو جائے گا حالانکہ اس سے پہلے ایسپی سٹی کے خلاف کوئی کبھی کہ آروپ نہیں لگا جس طرح سے فیضل ہمارے سنواراتہ بتا رہے تھے لیکن یہ جو آروپ لگا ہے بہت گمبھیر ہے اس کی نیسپکش طور پر جا چھونی چاہیے ان سوالوں کے ساتھ نیوزبن انڈیا بھی لگاتا ہے آواز بلند کرتا رہے گا کیونکہ اگر اس طریقے سے پولس محکمہ کے اندر ہی ادھکاری اپنے ماتھتوں کی اس طریقے سے شوشن کریں گے تو پھر سوال ایسے اٹھتے ہیں کہ آپ جن تک کیسے سرکشت رہے گی محلاؤں کی اسمت اگر محکمہ میں سرکشت نہیں ہے تو ان محلاؤں کی سرکشا کہ ذمہ داری یہ پولس محکمہ کیسے لے سکتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ایک طرفہ کیونکہ نیوزبن انڈیا کبھی بھی ایک طرفہ خبر نہ دکھاتا ہے نہ ہی پروستہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ایسپی سٹی کو بھی لگاتار سمپرک ساتھ رہے ہیں کہ ایسپی سٹی کی صفائی ہم رکھوا پائیں لیکن ایسپی سٹی ایسپی سٹی سے لگاتار جو مجھے جانکاری ابھی مل رہی ہے ایسپی سٹی سے لگاتار ہم جب سے خبر پر بنے ہوئے ہیں ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ان سے سمپرک ساتھ آ جا سکے اور آپ لوگوں کے آگے لائف ان کے صفائی پیش کی جا سکے لیکن کوئی بھی فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے نہ صرف ایسپی سٹی بلکہ ایسپی کو بھی ہم نے فون لگایا ہے اور ایسپی بھی ایسپی تیاکی بھی فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے یعنی کہ ابھی صرف جانچ کی بات کی جا رہی ہے کہ جانچ کی جائے گی اور جانچ میں جو سامنے آئے گا وہ رکھا جائے گا لیکن اب تک جانچ کیا ہوئی پرثن دستیاں کیا آہات لگا ایسپی سٹی کی کیا صفائی ہے یہ تمام پہلو ہیں جو کہ جانچ سے پہلے سامنے آ جانا چاہیے اور فیلال ابھی جو ایک طرف کا پکش ہے وہ یہ ہے کہ بے حد گمبیر آروپ ہیں اور آروپ ایسپی سٹی کے اوپر ہیں لکشمی نواز مشر ایسپی سٹی بجنور ان کے اوپر یہ آروپ ہیں کہ انہوں نے ایک مہلہ آرکشی جو کہ ان کے محضت کام کرتی ہے اس کا شاریر ایک مانسک شوشن کیا پچھلے آٹھ سے نو مہینے سے لگاتار اپنے بنگلے پر بھلا کر شاریر ایک طور پر مانسک طور پر اتپیڑن کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ دے دے کہ سنجیب تیاغی جو کہ یہ ایسپی ہیں بجنور کے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس معاملے میں میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا ابھی ہماری ٹیم نے ان سے سمپرک کیا سمپرک ساتھنے کے بعد بہت دیر تک انہوں نے فون نہیں اٹھایا لیکن جب ہم لگاتار فون کرتے رہے تو انہوں نے فون اٹھایا اور جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ لائیو ہم سے جڑیے اور لائیو جڑ کر اپنی بات پر رکھیے اور جو محکمے پر سوال اٹھے اس کو کلیر کیجئے تو ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر میں کچھ نہیں بولوں گا جو جانچ میں سامنے آئے گا آپ لوگوں کے آگے چل کے بتایا جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے فون کر دیا دوسرا سوال سنا بھی نہیں تو یہ یہاں پر کارئر پرنالی ہے جب سوال اٹھتے ہیں محکمے پر تو سوال کا جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہم ایک بار پھر سے کیونکہ یہ گمبھیر آروپ ہیں اور گمبھیر آروپوں پر ضروری ہے کہ آپ سنے کن شبدوں کے ساتھ اور الفاظوں کے ساتھ یہ آروپ لگے ہیں ایک بار پھر سے ہم آپ کو پیڑتا کا بیان چناتے ہیں میرے سوزن کر رہے ہیں وہ سارے مانچی گروپ سے اپنے بنگلے پہ بلاتے ہیں میں پریزان ہو چکیوں بہت میں ان کی بات نہیں مان رہی تو میرے بے حد مجھے پریشان کرکا ہوں سر سری لچمی نیواز میسر سر کتنی بار بلا لیا مجھے آٹھ نو مہینے سے پریشان کرکا سر کیا کرتے ہیں کیا وہ فیزیکل ٹورچر کرتے ہیں ہاں سر بے حد کرکا میں ہر جگہ ڈوٹی کر رہی ہوں اپنی اماندار سے پھر بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں سر کیا کہتے ہیں بنگلے پہ آؤ نہیں ہماری بات نہیں مانو گی پتہ نے کیسے کیسے طریقے سے بات کر دیا کہ بنگلے پہ آؤ بنگلے پہ بنگلے پہ میلو ہم سے ہمارا ساتھ ایسے مطلب غلط طریقے سے وہ کرو سر میں کہاں تک وہ کرو شیکسول اسالٹ کرنا چاہتے ہیں سر کوشش کی انہوں نے آپ کو تچ کرنے کی سر کوشش مجھے بہت پر تنا بہت پریشان کر رکھا سر میں بہت پریشان ہوں کتنے دنوں سے ہو رہی ہے سر آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں میں ایک بار ہو بھی چکا کپتان سر نے مطلب سب بات ہو گئی تھی وہاں پہ سب سمجھا دیا گیا تھا لیکن پھر بھی پریشان کیا جا رہے ہیں کون کرتے ہیں ایڈیسنل ایس پی سر سری لچمی نواز مصر آپ نے ایس پی بجنوں سے شکایت کی ہو گئی جی سر انہوں نے کیا کیا انہوں کوئی کاروائی ہو گئی سر کاروائی کر پتہ نہیں ہے سر مجھے کیا آپ کو کس طرح کی دن پی جاتے ہیں بنگلے پہ آ جاؤ ایک آت بار گئی ہیں آپ تو نہیں گئی جب میں نہیں ان کی بات مانی تب یہ ایسا ہو رہا ہے میرے ذات میں مجھے پریشان کیا جا رہا پر مانسی گروپ سے بھی بے حد میں بہت ڈسٹ اپ ہوں بہت پریشان فون کول ریکورڈنگ پہ آ رائے سر سے کہ فون پہ بات ہوئی تھی آ رائے سر گراتے ہیں آپ کی بات ایک بار گرائی تھی سر سر میں زیادہ نہیں کہوں گے میں پریشان ہوں آپ کی بات کوئی ثبوت ہے ایسا کوئی میسیج ہو یا ریکورڈنگ ہو سر آپ پلیز اب آپ دیکھئے ایک اور اپ ڈیٹ کہ مہیلہ سپاہی کے ایس پی سٹی پر شارعر ایک شوشنر کے ماملے پر ایس پی سنجیب تیاغی نے کہا کہ میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں بشنور کے اس پورے گمبیر ماملے پر جسم و محکمے پر سوال اٹھتے ہوں اور ایس پی سنجیب تیاغی کی ذمہ داری ہو کہ یہ اس پورے ماملے کو گمبیرتا کے ساتھ لے کر جواب دے بنے ایسے میں جواب دے ہی نہیں ہے سرکشہ کی امید لگانے والی عام جنتہ یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر آپ ہی کے ماتحاد کام کرنے والے لوگ سرکشت نہیں ہیں مہیلاؤں کی عصمت آپ کے محکمے میں سرکشت نہیں ہیں تو پھر عام جنتہ بیجنور کی وہ مہیلائیں جن کے سرکشہ کی ذمہ داری سنجیب تیاغی جی آپ نے لی ہوئی ہے تو پھر ان کی سرکشہ کی ذمہ داری کون لے گا جب آپ دے کون ہوگا اگر آپ اس معاملے پر بولنا نہیں چاہتے تو معاملے میں سنجیب تیاغی نے کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں بولنا چاہتا لگاتا ہماری ٹیم سمپرکسات رہی ہے سن سیٹی سے بھی اور سنجیب تیاغی سے بھی لیکن دونوں فون نہیں اٹھا رہے تھے اور اس کے بعد سنجیب تیاغی نے جب فون اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولنا چاہتا اور پھر فون کاٹ دیا ہے تو یہ محکمے کا بجنور کی پولس کا رویہ ہے کتنی جواب دے کتنی ذمہ دار اور کتنی محلاؤں کی اسمال سرکشت اس محکمے میں ہے اس خبر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد فوراں لوٹیں گے